نمازکار دوستوں کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ بہت ہی اچھی ہوں گے دوستوں آج ہم کچھ ایسا سکھیں گے جو ہمارے زندگی میں بہت معنی رکھتا ہے جیون میں اگر آپ کو ایک لیڈر بننا ہے ایک آپ چاہتے ہیں کہ ایک اچھ سکھر تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں کوئی بھی آپ کی پروفیشن ہو کسی چیز میں آپ کیریئر بنانا چاہتے ہوں کچھ چیزوں کا رہنا آپ کے اندر بہت ضروری ہے جو کہ ڈیلی آپ کے کام آتا ہے کہتے ہیں نا کہ جس نے اگر آپ کو لیڈر بننا ہے نا تو بینا کٹیسائز کٹیسیزم کو سہے ہوئے آپ ایسا بلکل نہیں کر سکتے اتحاس میں جتنے بھی بڑے بڑے مہان چیمپئنز پیدا ہوئے ہیں اور جو ہو رہے ہیں اس سمائے دنیا میں ان میں کچھ چیزیں بہت ہی بیسیک ہوتی ہیں یہ چیزیں آپ کو اپنے اندر بھی وکست کرنا ہے دوستوں کیونکہ سفلتا پانے کے لیے صرف ایک بولتے ہیں نا کہ صرف پریکٹس ہی جرور نہیں ہوتی ہے آپ کی پسنیلیٹی بہت معنی رکھتی ہے آپ کی پسنیلیٹی میں اگر وہ کچھ بولتے ہیں نا کہ کچھ ایسے ہتھیار ہیں جو بہترین ہیں جس سے لوگ آپ سے ملنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں یار بندے میں کچھ بات ہے تو آپ کو اپنے اندر وہ چیزیں وکست کرنی پڑیں گے دوستوں آئیے ذانتے ہیں جیسے کہ سامنے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس میں آپ کو کیا لگ رہے ہیں بتائیے آپ کو دیکھ کے اس سے کیا مطلب کیا فیلنگ آتی ہے چلو دیکھتے ہیں اس کے بعد اگلا دیکھئے یہ دیکھئے بیچارہ ایک لڑکا ہے چاروں طرف سے اس کو بولا جا رہا ہے لڑکا پریشان ہو جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا دوستوں کہ کوئی آپ کو اتنا کٹیسائز کرتا ہوگا چاروں اور کی مطلب آپ سوچتے ہوں گے کہ یار اب کیا کریں اس کا جو ہے کیا جواب دیں اس کو مطلب آپ کسی بھی کام کو کرتے ہوں گے لیکن اس چاروں طرف سے آلوچنا جھیلنی پڑتی ہوگی آپ نے کبھی نہ کبھی سہا ہوگا دوستوں اور بہت لوگ تو ابھی بھی سہ رہے ہوں گے اپنے جیون میں آگے بھی سہیں گے تو بندہ کیا کرے کئی لوگ کیا ہوتا ہے کہ کئی لوگ ترنت رپلائی کر دیتے ہیں کہ یار تم اپنا کام کرو یہ ساری چیزیں ہیں تو کئی لوگ کچھ اور گالی دیتے ہیں کسی کو تو الگ الگ چیزیں رہتی ہیں بہت ساری چیزیں رہتی ہیں دوستوں پھر آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے جیسے دیکھیں یہ مہاتمہ گاندھی ہیں ان کو راست پتہ کہا جاتا ہے اور ان کو دوستوں ایسے ہی راست پتہ نہیں کہا جاتا ہے اگر آپ ان کی کوئی کتاب پڑھیں گے اور جانیں گے ان کے بارے میں تو آپ کو ان کے وچاروں سے بہت کس آپ کو سیکھنے کو وچار دنیا میں سب سے شکتی شالی ہوتا ہے دوستوں وچار یہ آدمی کو وچار اور اس کے کرم یہی چیزیں آدمی کو اچھ سکھر پہ لے کے جاتی ہیں personality آپ خود ہی سوچئے آپ کس آدمی اس پر بہاوی تن سب سے زیادہ تو آپ کو یہ چیزیں سمجھنے میں زیادہ دکت نہیں ہوگی جیسے دیکھیں انہوں نے کیا بولا ہے مہتمہ گاندی جی نے کہ first day near you جیسے مالیج آپ کوئی کام کر رہے ہیں چاہے کوئی بھی کام کر رہے ہیں چھوٹا ہے بڑا ہے اگر آپ نے initiative لے لیا ہے کہ میرے کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے چھوٹا ہو یا بڑا تو شروع میں کیا ہوگا پہلے وہ آپ کو ignore کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے اوپر ہسیں گے دین دے لاف ایٹیو دنیا میں تو سماج تو ایسے ہی کرتا ہے نا دوستوں کہ سماج پھر ہسنے لگتا ہے پہلے avoid کرے گا آپ کو پھر ہسے گا آپ کے اوپر کی دیکھو یار یہ کیا کر رہے ہیں پاگل ہو گیا ہے اس کے بعد پھر کیا کریں گے کہ وہ پھر آپ سے fight کریں گے لڑیں گے آپ کو جہاں تہاں آپ کو پرشان کرنے کی کوشش کریں گے مطلب آپ کے مارگ میں جب آپ آگے بڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا چیز جرور کر دیں گے جس سے کہ آپ اپنا آپک ہو گئیٹ ہیں اور اپنا آپ fights میں مطلب لڑائی وڑائی میں اس میں اتر جائیں تو لیکن دوستوں اس میں کیا ہوگا بتائیے ٹھیک ہے تو دیکھیں کیا ہوگا last میں then you win last میں آپ جیت جائیں گے دوستوں یہ مہاتما گاندی نے بہت بڑی بات کہہ دیا ہے دیکھیں آپ نے اگر کوئی اپنے جیون کا لقش بنا لیا ہے اگر سوچ لیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے اب یہی حاصل کرنا ہے تو پھر تو لگ جائیے کوئی بولتا ہے کہ سمیں تم بہت لے رہے ہو کیریئر بنانے میں تم کو بہت time لگ رہا ہے باقی باقی نکل گئے کوئی بات نہیں تم نے چنا ہے اپنے لئے اس کو اگر تم نے کوئی چیز چنا ہے اگر اس میں سمیں لگ رہا ہے تو اور سمیں دو لیکن وہی چیز حاصل کرو کیونکہ at the end of the day یہی matter کرے گا کہ آپ نے وہ چیز achieve کی کی نہیں کی سمجھے دوستوں کسی کو زیادہ سمیں لگتا ہے کسی کو کم سمیں لگتا ہے کئی والا لوگ مجاک اڑاتے ہیں مجاک دنیا کو اڑھانے دو تم اپنا کام کرو یہ بہت matter کرے گا کیونکہ انتیم میں تم کو ہی تمہارے اوپر ہی جو بھی اچھا اور برا تمہارے اوپر ہی پڑے گا تم نے اپنی جندگی کا فیصلہ لیا ہے تو تم کو خود ہی کرنا ہے دوستوں اگلا ہے اب دیکھئے ابراہام لنکن ہے یہ امریکہ کے راشت پتی ہیں انہوں نے مطلب کی یہ بہت زانہ مانا نام ہے ابراہام لنکن کا امریکہ کی ازادی میں اور امریکہ کو آگے اٹھانے میں ان کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے گوروں کالوں کی لڑائی ہوتی تھی نا تو اس میں بھی ان کا بڑا یوگدان رہا ہے دوستوں بڑے ہی moral ethical آدمی تھے یہ president تھے تو انہوں نے دیکھئے کہا ہوتا ہے کہ میں دھیرے چلتا ہوں but I never walk I never walk backward لیکن میں دھیرے چلوں گا لیکن میں جندگی میں پیچھے موڑ کے نہیں دیکھتا پیچھے نہیں جاؤں گا مطلب آپ کو دوستوں دیکھیں آپ کی criticize اگر کوئی کر رہا ہے آپ کی علوجنا کر رہا ہے نا کوئی بات نہیں کرنے دو اس کو مت جاؤ پیچھے اگر پیچھے تم گئے اگر تم پیچھے گھوم کے اس کا جواب دینے گئے ساری چیزیں جواب اس کو دیکھیں جیسے شروعات میں جواب اس کو criticize کرنے دیجئے اب اپنا کام کریے جیسے دھیرے دھیرے آپ اپنی performance اپنے آپ میں جب ایمپرویمنٹ کریں گے وہ بندہ اپنے آپ ہی ایک دن اپنے ہی واقعوں کو بدل لے گا تو دنیا کا کام ہی ہے کہ محول دیکھ کے اپنی چیزوں کو بولنا اس لئے دنیا کے چکر میں نہ پڑو آپ آپ آگے پڑو اپنی زندگی میں جو بھی آلوچنا کرنے دو کچھ نہیں ہوتا آپ کو کوئی گالی بھی دیتے تا ہے نا اگر آپ اس کو پلٹ کے نہیں بولتے تو بھی یہ آپ میں دکھاتا ہے کہ کتنے سہنسیل وقتی ہیں آپ یہ سانت رکھنا آپ کو بہت ضروری ہے کیونکہ فالتو کی چیزوں میں اپنی انرجی ویسٹ کرنے کا کیا فائدہ ہے آپ اپنے کام پہ دھیان دیجئے تو اس کو بولنے دیجئے جو بھی آپ کو بول رہا ہے اردگرد آپ کے ہوتا ہے کئی بار مطر ہی آپ کے ایک ڈیسائز کر دیتے ہیں ان کو کرنے دو پولائٹ رہو بہت کام آئے گا بہت زیادہ کام آئے گا اور دیکھیں اگر ہم ادھارن لے گر اس دنیا میں سیکھنا چاہتے ہیں اگر کی کٹیسائز کو کیسے سہا جاتا ہے آگے بڑھئے مہندر سنگھ دھونی آپ نے دھونی کی مووی بھی دیکھی ہوگی اس میں بھی کئی جگہ ان کو دکت ہوتی ہے شروعات میں پچپین میں بھی رہتے ہیں پھر رنجی بھی انہوں نے کھیلا ہے بہت الگ الگ چیزوں سے لیکن اس کے بعد انہوں نے نیشنل ڈیم کی کیپٹین سیپ کافی سالوں تک کی تو دوستو آج بھی آپ ان کو جانتے ہیں آپ ان کو کیوں جانتے ہیں ان کی کیپٹین سیپ ٹیلنڈ کے لیے تو جانتے ہیں لیکن ہم ان کو کیپٹین کول کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں سانت رہتے ہیں یہ بلکل سانت رہتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں کٹیسائز تو گھر میں بیٹھے بیٹے کوئی بھی کر دیتا ہے کہ دھونی نے یہاں پہ غلط کر دیا یا جب یہ لوگ میچ جیتے ہیں تو سیلیبریشن ہوتا ہے جب ہارتے ہیں تو پتہ جلتا ہے کہ سب مکانو کان بھی فوک دیا جاتا ہے ادھر ادھر جو ہے پوشٹر دکھا جاتے ہیں لیکن دیکھیں اس میں آپ کچھ کر نہیں سکتے آپ کو یہ کرنا ہے اپنے اندر کمانڈ رکھنے ہیں لیکن ایڈ لاسٹ میں آپ کا جرور اس میں وہ ہوتا ہے ایک بولتے ہیں پریز کیا جاتا ہے کہ یار بندے میں بات ہے بندہ ایک بار بھی کچھ بولا نہیں تو یہی چیز آپ کے پولائٹنیس آپ کی یاد رہتی ہے اور آپ اسی کے لئے جانے جاتے ہیں دوستوں اس لئے اپنے اندر یہ چیزیں شروعات میں نہیں ہوتی بہت دکت ہوتی کوئی ہم کو کچھ بولتا ہے تو ہم اس کو رییکٹ کر دیتے ہیں کہ تم مطلب کچھ بول دیتے ہیں آپ سنا تو ہم کو یہ سب چیزوں سے اپنے آپ کے بچا ہوگا نہ یہ کلہ ہے اس کو وقصد کرنا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس کو اپنے اندر دھیرے اندر ڈھالیں گے کیونکہ آپ کو یہ ایک بہترین انسان بنائے گا آپ ایک بہترین انسان بنیں گے تو اس راست کا نرمار کریں گے آپ جب آگے بڑھیں گے تو آپ اپنی پیڑیوں کو بھی سکھائیں گے یہ کلہ دوستوں کس کے آگے دیکھئے یہ دیکھئے بیرات کولی ہیں پہلے آپ جانتے ہیں کتنے اگریسیو تھے یہ کچھ بھی بول دیتے تھے پچھ پہ بھی مالو کھیل رہے ہیں کچھ ہوا تو ترانت اگریشن دکھا کے بولرگ پاس چلے گئے لیکن آج کے ڈیٹ میں یہ بندہ مطلب آج دیرے دیرے انہوں نے کنٹرول کیا ہے کافی حد تک انہوں نے کیا ہے اور چیزوں کو اگر گلتی کرتے ہیں تو سوری بھی بولتے ہیں یہ تو آپ کو سیکھنا ہوگا دوستوں کی سانت رہنا بہت ضروری ہے آپ کے اندر مطلب کٹیسائز تو دنیا کرتی ہے آپ کا کٹیسائز کون نہیں کرتا ہوگا آپ گھر پہ رہتے ہوگا گھر بھی گھری بھی آپ کا کوئی کٹیسائز کرتا ہوگا باہر کرتا ہوگا کہ یہ ہو کرتا ہے وہ کرتا ہے آپ کو اپنا کام کرنا ہے یہ ایک بہت بڑی 90% 95% ایک بادہ ہوتی ہے یہ کٹیسائز کا جواب دینا ہے کٹیسائز کا کتنا جواب دوگے آپ اتنا ٹائم ہے کہ آپ کے پاس کٹیسائز کا جواب دیتے دیتے پتا چلتا ہے کہ آپ اپنا جھو لکش بنایا آپ نے اس سے ڈائی ورٹ ہوگیا بولنے تو دنیا کو جو بولتے ہیں آپ اپنا کام کرو یہ دیکھو جیسے اگر آپ کو بہت دیکھیں آپ کو اگر یہ کلا سیکھنی ہے کہ کوئی کیسے کٹیسائز کو بڑا آرام سے سہتا ہے اس کو اپنے اندر لیتا ہے ایک طریقے سے کہ میں اور اچھا کروں گا یہ جیسے دیکھئے ہم یہ نا یہ ادھاران لینے کے لئے میں نے یہ اٹھایا ہے کہ نیتاؤں سے ہم جو بھی پولٹیکل لیڈر ہوتے ہیں ان سے ہم بہت کو سیکھ سکتے ہیں حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں اور کیا سوچتے ہیں لیکن آپ کو ان سے سیکھنا چاہیے جو ان کے پاس ایک capability سوچو نیتاؤں کو ہم ہی لوگ ہیں آپ ہی لوگ ہیں کتنے لوگ ڈیلی کتنی گالیاں پڑتی ہوں گھر میں بیٹھے بیٹھے کہ یہ کر دیا وہ کر دیا وہاں پہ یہ کر دیا اور باہر بھی رہتا ہے ان کو بھی پتا رہتا ہے کہ لوگ گالیاں دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی یہ لوگ جنتہ میں جاتے ہیں بہت سارے مدلب ہیں سب کو پتا رہتا ہے لیکن دیکھئے تو جو کیا personality ہو جاتی ہے مدلب کی فرق نہیں پڑتا کام کرتے رہتے ہیں اچھا کرو تو اچھا تاریف ملتی ہے کٹیسائز رہتے ہیں اور آج کل تو سوچل میڈیا اتنا ایو ایکٹیو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی آپ کا کٹیسائز سورند کر دیا جاتا ہے اگر آپ پیار نیتاؤں سے یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ کتنا مطلب کول رہنا چاہیے آپ کو اور چیزوں کو بڑا مطلب کنسٹرکٹیو ہے میں لے جیے آپ اس کو کہ یار ٹھیک ہے اس میں میں امپروف کروں گا تو دوستوں آج اس لئے میں نے یہ ویڈیو بنایا سٹارٹنگ میں میرے دماغ میں آگے کچھ چیزیں تو میں نے سوچا کہ بچے ہیں مالو جو بھی ہیں وہ ضرور کچھ اگر سو لوگ دیکھیں گے تو یار دو لوگ ایک لوگ جرور اس میں سے کچھ سیکھیں گے اور میں سمیہ سمیہ پہ ایسی چیزیں بھی بناتا رہوں گا دوستوں جس میں آپ کے چریتر کا وکاز ہو لوگ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کے سکسس سے ریلیٹڈ ہے فیوچر میں آپ کے کام آئے گا اور ہمارے میں بھی چھوٹا تھا تو بڑے لوگ جب سمجھاتے تھے تو اس سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن جب آپ تھوڑا بڑے ہوتے ہیں ایکسپیرینس آپ کو ہوتا ہے تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ ہاں یار صحیح بتایا تھا انہوں نے مجھے سمجھ میں نہیں آیا اس وقت لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اندر یہ چیزیں وکست کریں ایک اچھا انسان بنے ایک اپنے آپ کو پرسنیلٹی بنائیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اس کو سمجھیں اگر ایک بار سمجھنے لگیں گے تو تھوڑا تھوڑا پریکٹس کرتے 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 آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھا اپنی پرسنیلٹی آپ کی بہت اچھی ہو جائے گی اور آنے والے دنوں میں سالوں میں جب اس کے سوچو جو لوگ سالوں مہینوں پریکٹس کرتے اس کی تو آپ کی کتنی اچھے پرسنیلٹی ہو جاتی ہے آپ ڈیسنٹ پرسنیلٹی کے لئے آپ جانے جاتے ہیں ہمیسا تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ضرور اس سے کچھ سیکھا ہوگا اور اپنے زیون میں اس کو ضرور اتارنے کی کوشش کریں گے دوستوں پھر اس کے ساتھ ہی میں رکھتا ہوں جائے ان جائے بھارت